اور امریکہ نے جاسوسی کے خطرے کے پیشے نظر اپنے فوجیوں کو چینی معروف لپ سنک اپلیکیشن ٹک ٹاک کے استعمال سے روک دیا روسی نئی اپلیکیشن مشکو قرار فیس ایپ کی تحقیقات پر بھی غور امریکی سینیٹر چیک شومر کی جانب سے امریکی فوج کے سیکریٹری ریان میکارتھی کو خط لکھا گیا تھا جس میں چینی معروف لپ سنک اپلیکیشن ٹک ٹاک پر سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا گیا تھا خط میں کہا گیا تھا کہ قومی سلامتی کے ماہرین نے ٹک ٹاک استعمال کرنے والے سارف کی حساس نویت کی ذاتی معلومات آئی پی ایڈریس اور جگہ سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے سے متعلق چکو کو شبھات کا اظہار کیا ہے خط میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ چینی قوانین کے تحت مقامی کمپنیوں کو خفیہ ایجنسیز سے تعاون کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے امریکی سینیٹر کی تشویش کے بعد ڈیوٹی کے دوران امریکی فوجیوں کو ٹک ٹاک کے استعمال سے روک دیا گیا اور کیڈٹ کمانڈ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ فوجی جوان ٹک ٹاک کے استعمال میں حد سے زیادہ احتیاط برتیں چینی کمپنی بائٹ ڈینس کے ریکارڈ کے مطابق ٹک ٹاک اپلیکیشن کے امریکہ میں دو کروڑ پینسٹ لاکھ پال سارپین ہیں جن کے عمریں سولہ سے چوبیس سال کے درمیان ہیں امریکی سینیٹر چیک شومر نے روسی انجینئس کی تیار کردہ نئی اپلیکیشن فیس ایپ کو بھی معلومات دکٹی کرنے کی سازش کرا دیا تھا اور اداروں سے تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا